السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ تمام لوگوں کو دون جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام نیک جائز دعاوں کو قبول فرمائے آمین اللہم آمین ناظرین اس ماہ مبارک کا تو کیا ہی کہنا ہے دیکھا جائے تو یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں ہمارے آقا تشریف لائے اور اسی لئے اللہ تبارک وطالعہ نے اس مبارک مہینے میں بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں ہم آج آپ کو روی الاول کی چھے تاریخ کو کرنے والا ایک ایسا عمل بتائیں گے جس عمل کو کرنے کے لئے لوگ پورے سال اس وقت کا انتظار کرتے ہیں اور یہ اتنا پاورفل اتنا مجرب عمل ہے کہ اگر آپ کی ہزار حاجتیں اور مرادیں ہوں گی تو وہ بھی یہ عمل کرنے سے پوری ہو جائیں گی پیارے دوستو یہ موقع بار بار نہیں آتا سال میں صرف ایک بار یہ وقت آتا ہے تو آپ اسے ایسے ضائع نہ جانے دیں بلکہ اس مجرب عمل کو ضرور کر لیں پھر آپ کی جتنی بھی حاجتیں مرادیں ہوں گی اس ماہ مبارک اور اس عمل کی برکت سے ضرور پوری ہو جائیں گی اگر آپ تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں تب تو یہ عمل آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ سب سے زیادہ یہ عمل تنگ دستی سے نجات کے لئے کیا جاتا ہے اب آپ یہ مت سوچنا کہ صرف اور صرف اس عمل سے تنگ دستی ہی ختم ہوگی اور حاجتیں پوری نہیں ہوں گی یہ عمل تو ہزار حاجتوں والا عمل ہے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی سب قبول ہوں گی لیکن تنگ دستی کا مسئلہ آج کل زیادہ رہتا ہے تو جب آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی تو اور بھی سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ تو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ اس وقت کو ضائع مت جانے دینا یہ وقت سال میں صرف اور صرف ایک ہی بار نصیب ہوتا ہے اب پہلے عمل جان لیجئے اس کے بعد اس کے فائدے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک وطالہ اس عمل کو کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے پانچ تاریخ یعنی پانچ ربی الاول کی مغرب کی ازان ہونے کے بعد اور چھے تاریخ کو مغرب کی ازان تک اس عمل کا وقت رہتا ہے اب آپ پانچ تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد سے چھے تاریخ کو مغرب کی ازان سے پہلے پہلے کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں عمل کوئی بھی کر سکتا ہے بولا بچہ جوان مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کی اجازت عام ہے عمل کرنے سے پہلے آپ لوگ وضو کر لیں اور اس کے بعد قبلہ رخ یعنی کعب شریف کی طرف مو کر کے گھر میں کسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور پھر سب سے پہلے تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں دروش شریف آپ کو جو بھی یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی سا درود پاک آپ کو یاد نہ ہو تو صرف اور صرف یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ آسین شریف کی تلاوت کر لیں پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اتنا عمل آپ کو کرنا ہے ہاں عمل تھوڑا لمبا ہے بس تھوڑا وقت لگے گا یاسین شریف کی تلاوت کرنے میں مگر میرے دوستو اس عمل کی تاثیر بہت تیز ہے بہت ہی باکمال عمل ہے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو کبھی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس عمل کی فضیلت اور فائدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عمل کو کرنے والا ہمیشہ خوشحال رہے گا پریشانیوں سے نجات ملے گی تنگ دستی ختم ہو جائے گی کاروبار میں برکت ہوگی سماج میں عزت اور شہرت ملے گی گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوگی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی برکت سے گھر سے بلائیں بوائیں بھی دور ہو جائیں گی شیطان کے مکرو فریب سے بچے رہیں گے اور وہ تمام عرضویں پوری ہوں گی جس کی آپ تمنا رکھتے ہوں بس شرط یہی ہے کہ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لو لگائی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے گا پیارے ناظرین تو یہ تھا آج کا وہ عمل جو آپ کی ہزار مرادے بھی ہوں تو ان کو پوری کر دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور عمل کرنے کا طریقہ بھی آپ تمام لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کر دیں کیا معلوم آپ کی وجہ سے کس نے یہ عمل کر لیا اور اس کی بگڑی ہوئی تقدیر سمجھ جائے تو اس لیے آپ لوگ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ